اسلام علیکم پاکستانی کے اشتیار چالے ٹی وی پہ آج کل فہد مصطفی صاحب کا اور یہ کہہ رہے ہیں ایک الیو برینڈ ایک فوڈ کمپنی ہے جس کی پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ کروڑ پتی بنے گئے ان کی پرموٹس کریدے ان کو سکرچ کریں اب یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے ایمان کی قیمت لگاتے ہیں کہ یہ اتنی قیمت ہے ہمارے ایمان کی ہمارا ایمان خرید لے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ سب نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے فرانس نے سرکاری سطح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور دنیا کے اندر بہت زیادہ ریاکشن آتا ہے لیکن مرد مجاہد کچھ کم ہی ہوتے ہیں تیب ارتغان نے پوری دنیا کو ایک آتہ مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ ان کی پوڈکس کا بیک آٹ کیا جائے فرانس کی پوڈکس بلکل بھی یوز نہ کی جائیں اور گلف کنٹری کے اندر ترکی کے اندر ان کے پاکستان کے اندر بہت زیادہ تجاج ہوا اور ہم نے ان کی پوڈکس کا بیک آٹ کیا اب آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ جا کے لکھیں لیو اور سائٹ پہ آپ کا ڈسکرپشن آئے گی وہاں پہ آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ کمپنی کس ملک کی ہے جی ہاں یہ فرانس کی کمپنی ہے ایک طرف پوری قوم پوری عوام اور پوری امت اس درد کے اندر مبتلا ہے کہ انہوں نے کمینوں نے ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانک دست میں گستاخی کیونکہ ہم ان کی پوڈکس کا بیک آٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پرڈیوسر اور کمپنیوں کے مالک اپنے ایمان کا سعودہ کر کے یہ اشتیار دے رہے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الیو کمپنی ہے اس کی پوڈکٹ خرید ہے سکریچ کریں اور کرونا روپیہ کمائیں یعنی کہ ایزلی اپنے ایمان کو بیچے اپنے ایمان کی قیمت لگائیں میرا یہ فرض تھا یہ ویڈیو بنانا یا میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ خود ویڈیو بنائیں یا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ کسی بھی صورت بائیکٹ کیا جائے سوشل میڈیا پر اس ایڈ کا اور یہ پاکستانیوں کو بتایا جائے پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ایک طرف انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ اقدس میں گستاکی کی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کا بائیکٹ کریں ہم ان کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ آئیں جی ان کی پورڈکٹ کھریدیں کرونا رویہ کمائیں دیکھیں کچھ لوگ بات کرتے ہیں جی پورڈکٹ کو بائیکٹ کرنے سے کیا ہوگا پورڈکٹ تو ہم نے یوز کرنی ہے ہم تو دوسروں کی پورڈکٹ بھی یوز کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں ایک بندہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی کرتا ہے اور اپنی جو فرانس کا صدر ہے اور سرکاری سطح پر کرتا ہے تو کیا ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے ان کو مضبوط کریں کیا ہم ان کی پورڈکٹ کو خرید کریں اس کئی پورڈکٹ ایسی ہیں بلکہ ساری کے ساری پورڈکٹ آپ کو لوکل کمپنیز کی بھی ملتی ہیں پاکستان سے ملتی ہیں پاکستان کی کمپنیز بناتی ہیں ہم ان کی کیوں نہیں لیتے عمران خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوسرے سیاستدان ہیں میری گزارش ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں گورنمنٹ اس چیز کا نوٹس لیں ایک درف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مغرب کو یہ بات سمجھاؤں گا آج تک سمجھا تو نہیں سکے طیب ارتگان جو ایک لیڈر ہے اور دنیا ان کو لیڈر مانتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے سر پھر ہے فرانس کا صدر صرف یہ دو لفظ کہے تھے اور فرانس نے اپنا صفیر واپس بلا لیا تھا یعنی کہ فرانس اپنے صدر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور اپنا صفیر ترکی سے واپس بلا لیا بتائیں کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے جو ہے برداشت کر سکتی ہے ایک طرف تو وہ اپنے صدر کے لئے صدر کے بارے میں کہہ جانے والے دو الفاظ کہ اس سر پھیرا اور اس کا دماغ راب ہے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم چپ چپ یہاں پر بیٹھ کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ قبول کر لیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارا جان ہماری مال ہماری عزتیں یہ کائنات جن کا صدقہ ہے ہم کسی صورت ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم ان کی پاڈک کا بائیک آٹ جاری رکھیں گے میری آپ سب سے گزارش ہے ہم سارے مسلمانہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کم از کم جن لوگوں کے پاس موبائل فون ہے انٹرنیٹ ہے وہ جا کے سرچ کرنے کے فرنچ پاڈکس ہیں کونسی اور ان کا بائیک آٹ کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ میری آپ کی ہم سب کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم یہ آویرنس پوری دنیا تک اپنے لوگوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا پاکستان زندہ بات افواج پاکستان پائندہ بات